بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و فضل من علم و علم من علم عالم من علم مغلم علم اور مغلم کی فضیلت کا بیان یعنی جس نے علم حاصل کیا اور علم دین ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنا علم دوسروں تک پہنچایا خود بھی نفع کمایا اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا تو وہ عالم ہے اور مغلم ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت درتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ عشری نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَثْلُ مَا بَعْثَنِ الْاَوْبِهِ مِنَ الْحُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثْلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ اَسْعَبْ عَرْضًا فَقَانَ مِنْهَا نَقِيَّ الْاَخْرِهِ بَعْثَنِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ زیادہ بارش زیادہ نفع بخش بارش زیادہ بارش جو نفع بخش ہو مَا بَعْثَنِي مِنْ لَفْزِ مَا کی وجہ سے جو ابحام آیا ہے اس کا بیان لفظ من نے الْحُدَى وَالْعِلْمِ سِكِّيَا فَقَانَ بِنْهَا نَقِيَّ نَقِيَّتٌ کے معنی یہاں پر زرخیز زمین ہے فَأَمْ بَتَتْ الْقَلَعَ قَلَعَ کے معنی گھاز تل گھاز تازہ گھاز تازہ گھاز کو الْعُشْبِ بُلتے ہیں قُفْلَ کے وزن پر فَقَانَتْ وَقَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبِ یہ جیدبون کی جمعہ اجادیب خلاف قیاس جیسے حسنون کی جمعہ محاسن ہے خلاف قیاس اس کے بعد ایک لفظ آگے آ رہا ہے قیان جیسے میزان بروزنی میزان یہ ہے القاقی جمعہ ہموار اور یہ ہموار زمین کو بولتے ہیں ایک لفظ ایک معنی اس کا ہموار زمین بھی ہے ایک معنی اس کے یہ بھی ہے جہاں پر جہاں پر گھاس فونس پودے نباتات نہ ہوں تو یہ اس معنی میں ہے اور اجادیب جو ہے یہ نشیبی زمین کے معنی میں ہے نشیبی زمین جیسے تالا پوکھڑا وغیرہ اور قیان ٹھوس زمین جس پر پانی نہ ٹھہرے نہ پانی کو وہ قبول کرے بے آبو گیا ٹھوس زمین جہاں پانی برسے اور برس کر بہ جائے وہ پانی کو قبول لکھے وہ قیان ہے جو قا کی جمعہ ہے بروزنی میزان یہ مختصرا الفاظ کی تشریح ہوئی اب ہم ترجمہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کی صفت اس نفع بخش زیادہ بھارش کی صفت کی طرح ہے جو بارش کسی زمین پر ہوئی فکانا منہ اور وہ زمین ذرخیز تھی جس نے پانی کو قبول کر لیا اپنے سینے کے اندر جذب کر لیا فا ام بتت القلع تو اس نے یہاں پہ چونکہ القلع کا لفظ عشو کے مقابل مارا ہے تو اس کا معنی آگا تو اس نے خوشک گھاس کو اگا دی جا یعنی زندگی پر ڈال دی اس کے اندر یوں قلع جو ہے تر اور خوش دونوں تلقی گھاس کے لیے آتا ہے تو اس نے خوشک گھاس اور تر گھاس سب کو اگایا اینہ ان کے اندر زندگی کی روٹ ڈال دی اور تازگی کے ساتھ وہ بڑھنے لگے کچھ زمینیں نشیبی تھی دیسے پوکھڑا تالاب بغیرہ انہوں نے پانی کو تو قبول کر لیا پانی کو قبول کر لیا پانی ان کے اندر جمع ہو گیا پھر اللہ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچا فشا دیبو تو اس سے لوگ پانی اس سے لوگوں نے پانی پیا وسقو اور سیراب ہوئے یا جانوروں کو پلایا وزرعو اور اس سے کاش کی یعنی کاش کی چاہی کی واساب منہ طغیفتن اخرہ قطعتن اخرہ اور اسی غیسے کسیر کا ایک حصہ ایک ایسی زمین پر پڑا جو چٹیل اور ٹھوس زمین تھی جو پانی کو روکتی ہی نہیں ہے یعنی نہ تو اس کے اندر نشیب ہے کہ وہاں پانی جمع ہو جائے نہ اس کے اندر نرمی ہے کہ وہ پانی کو جذبہ کر لیں روکتی ہی نہیں ویلہ تم بے تو کلا اور خوشکتر اب یہاں پہ خوشکتر دونوں گھاس کے معنی میں کلون کا لفظ ہو جائے گا اور وہ خوشکتر کوئی بھی گھاس نہیں سرکار 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 نے یہاں زمین کے تین حصے بیان کیے ہیں زمین کا ایک حصہ تو وہ ہے جو نرم اور ذرخیز ہے کی اللہ تعالی بارش رحمت بھیجتا ہے نازل کرتا ہے تو اس بارش کو اپنے سینے کندہ جذب کر لیتی ہے اور اس کے بعد پودوں کو حیات بخشتی ہے اور تھوڑی دنوں میں پوری دھرتی ہرے بھڑے نباتات سے لالہ اٹھتی ہے تو اس سے پودے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں خوش کے پودے بھی اور تر پودے بھی پوری زمین سبزہ زال بن جاتی ہے زمین کا دوسرا طبقہ سہکار نے بتایا آجادب کا پوکرے طالعہ دریاء وغیرہ کا کہ ان کے اندر خود پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہیں کہ مارش رحمت اور جذب کر لیں لیکن ان کے سینے میں اتنی جگہ ہے کہ اس بارش رحمت کو اپنے سینے میں جگہ دے دیتے ہیں تو خود تو وہ زمین اس بارش رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی کیونکہ اپنے سینے کے اندر جذب نہیں کرتے کہ اس سے پودے ہو گئے اور وہ سبزہ زار ہو یہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس زمین سے لوگ پانی پیتے ہیں اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اپنے کھیتوں کو کسی سائی کرتے ہیں پس سے لوگ نفعیاب ہوتے ہیں اور خوب نفعیاب ہوتے ہیں زمین کا تیسرا طبقہ سرکار علیہ سلام نے قیان کا بتایا چٹیل ٹھوس زمین جس میں نہ تو کوئی گڑھا ہو نہ شیب ہو جہاں پانی ٹھہر سکے اور نہ اس کے اندر کوئی نرمی ہے کہ بارش رحمت کو اپنے سینے کے اندر جذب کر سکے بارش رحمت برستی رہی اور وہاں سبہ کر کہیں اور جاتی رہی خود اس زمین نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ اپنے سینے میں پانی کو جگہ دیا کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو وہ زمین بلکل بے فائدہ ہے اسے کوئی فائدہ نہیں تو زمین کے یہ تین طبقے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ تین حصے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما سرکار سید نے اپنے بارش علم اور بارش ہدایت کی بھی یہ تین حالتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے جو ہدایت اور جو علم جس یہ ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبوس فرما ہے اس کے ساتھ بھی یہ تین حالتیں پیش آتی ہیں علم اور ہدایت کے تعلق دلوں سے ہے سینوں سے ہے تو یہ سینے تین طرح کے ہیں کچھ تو نرم ہوتے ہیں جو اس ہدایت اور علم اور ہدایت کو قبول کرتے ہیں تو وہ خود بھی عالم ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے علم سے بہر آور کرتے ہیں جیسے فقی کی خود علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے علم سے ترو تازہ کرتا ہے اور جیسے مشتہد کہ خود بھی علم حاصل کرتا ہے اور رسول اللہ کی کتاب غلم و ہدایت سے احکام اور مسائل کے اجتنباد کر کے لوگوں کو اس سے مشتفیز کرتا ہے تو عام فقہ کے نام بھی اس سے امراض ہو سکتے ہیں اور فقہ مجتحدین بھی اس سے امراض ہو سکتے ہیں اس مسئل کے عموم میں دونوں طرح کے فقہ اور محدثین بھی شامل ہیں کہ محدثین بھی حدیث کو یاد ترتے ہیں اور اس حکام کا اخذ و استمباد ترتے ہیں تو وہ اس میں شامل ہیں اللہ کے دیئے ہوئے علم اور ہدایت کا ایک حصہ وہ ہے جو اجادی بھی قلب پر پڑا یعنی ایسے دلوں پر پڑا جو نشیب کی زمین نشیبی زمین کے مانند ہیں کی وہ دل محفوظ تو کر لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں قوت حافظہ اچھا ہے اچھی ہے مگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے احکام نکالیں اور اس سے لوگوں کو فیض یاد کریں یعنی جیسے راویان حدیث بشمار راویان حدیث کی ایسے ہی ہیں وہ غیر فقی ہوتے ہیں مرقوت حافظہ کی وضع سے حدیث کو اللہ زبا اللہ زیاد ترکی اور دوسروں تر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی مثال اجادب اور دریاؤں اور نہروں سے ہوئی کہ علم کے باہر ہیں سمندر ہیں سب کچھ ہیں بن بن جائے اور راویان حدیث حدیث فقی اور فقی مجتہد بھی ہو جائے تو اس مثال سے اس کی پورے طور پر تقریت حاصل ہوتی ہے تیسری بارش علم و ہدایت کی یہ بارش علم و ہدایت کچھ ایسے قلوب پر بھی پڑی جنہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں حاصل کیا اس کے مجدع بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں مثلا کن ذہن لوگوں پر یہ بارش ہوئی تو نہ انہوں نے الفاظ حدیث و فقی کو یاد کیا یاد تر سکے اور نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے تو وہ متعبرین مراد ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے تکبر کی وجہ سے اس کی طرف سر ہی نہیں اٹھا ہے کوئی توجہ نہیں کی اور ان کو بانا نے ان کو قبول نہیں کیا تو یہ سب کے سب اس میں آ سکتے ہیں بہت سے لوگ اس کے اندر سامل ہو جائیں گے اس طرح سے سرکا علیہ ساتھ والسلام نے اللہ کی بارش غل و ہدایت کو حصی اور مادی بارش سے غیس کسیر کی مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے یہ غیس کسیر تین طرح کی زمین پر نازل ہوتا ہے یہ بارش اترتی ہے تو کوئی زمین سب جو سادہ شادہ ہوتی ہے تو فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کو فائدہ ہی پہنچ آجادی پر پڑتی ہے تو فائدہ تو نہیں اٹھاتے مار دوسروں کو فائدہ پہنچ آتے ہیں قیان پر پڑتی ہے تو نہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچ آتے ہیں اسی طرح سے یہ بارش علم و ہدایت بھی تین طرح کے قلوب پر پر برستی ہے تو کچھ دل تو فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ ہی پہنچ آتے ہیں کچھ دل صرف فائدہ پہنچ آتے اٹھاتے نہیں ہیں اور کچھ دل کچھ بھی نہیں کرتے یہ محفوم ہے اس حدیث پاک ہم ایک مدفع تاجمہ کر دیتے ہیں تاکہ اس تشریح کی روشری میں آپ اس حدیث پاک کو اچھی طرح سے ذہر نشین کر سکیں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مبوس کیا ہے اس کی صفت اس نفع بخش اس نفع بخش بارش کی طرح سے ہے کسیر بارش کی طرح سے ہے جو اساب اردن فکانا منہ نقیہ سریح اور معنی تاجمہ یہ ہوگا جو جرخیز زمین پر ہوئی جس نے پانی کو قبول کیا اور اس نباتات خوش کو تر نباتات ہوگئے اور وہی بارش دھریاؤں اور نالوں پر ہوئی جنہوں نے پانی کو روک لیا اور ان کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو انہوں نے پانی پیا جانوروں کو پھلایا اور سینچائی کی وہی بارش رحمت زمین کی ایک تیسر طبقے پر ہوئی جو بہت ٹھوس اور بیاب ہو گیا ہے نہ وہ پانی کو روکتا ہے اور نائی گھاس خوش کو تر گھاس کو بہتا ہے تو یہ اس کی صفت ہے جسے اللہ نے دین کا فقی بنایا ونفاہ اور اس علم سے نفاہ پہنچایا جو اللہ جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے یعنی علم و ہدایت فعلم وعلم تو عالم بھی اور معلم بھی فقی بھی اور معلم فقہ بھی اور اس کی صفت جس نے ملم یعرف بذالک راسا جس نے اس کی طرف سا اٹھایا ہی نہیں توجہ ہی نہیں کی اور اللہ کی وہ ہدایت جس جس کے ساتھ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اسے قبول ہی نہیں کیا تو اس کی صفت ہے تیسری کو بھی آپ اسے سے ملا سکتے ہیں علم اٹھایا جانے اور جہالت کے ظاہر اور عام ہونے کا پیام ربیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی جس کے پاس کچھ بھی علم ہو تو اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یعنی ہی ایک علم اور فقی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اپنے علم اور فقہ کو ضائع کرے یہ ضائع کرنا کیا ہے مالداروں کے پاس جائے اور ان کی خوشنودی حاصل کرے تو علم کی عظمت کو گھٹانا ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جائے تاکہ ان کی وجہ سے اپنی عظمت بڑھائے تو یہ اپنے غل معفق کی عظمت کو گھٹانا ہے دنوی حکام اور افسروں کے پاس جائے اور ان سے رابطہ رکھے یہ اپنے علم کی قدر کو گھٹانا ہے فقہ ولمہ اپنے علم کی عظمت کو پہچانتے ہیں وہ گوشہ گمنامی میں اور تنہائی میں زندگی گزار لیتے ہیں مگر چیٹوں سے رئیسوں سے حکام زمانہ سے کوئی رسم راہ نہیں رکھتے آج بھی آپ کو اس طرح کے غلمہ ملیں گے اس طرح کے بھی غلمہ ملیں گے اس طرح کے بھی فقہ ملتے ہیں جو اپنے علم کی اپنے گزائے کرتے ہیں یعنی اپنے علم کی قدر کو اضائے کرتے ہیں غلمہ وقہ کا بھی عمل ہونا گالی گروج دینا یہ بھی اپنے آپ کو اضائے کرنا ہے جو صبر کر جاتے ہیں انہوں نے اپنے علم کی قدر پہچانی اور جو بے لگام ہو کر کچھ بھی کہ جاتے ہیں انہوں نے اپنے علم کی قدر گھٹا ڈالی انس بن مالی سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے فرمایا انہ من اشراق قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ غلم اٹھا لیا جائے گا یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے اور جہالت اپنے قدم جمع لے گی آز آپ دیکھیں کہ عام طور پہ چھوٹے مدارس ہوں بڑے متولیان ان کے ٹرسٹی ان کے ممبران ارکان وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں یوسبتول جہل کے مصداق ہوتے ہیں جو غلماء پر اور فقہ پر حکومت ترتے ہیں اور فقہ اور غلماء ان کے ماتحت ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کی علم اٹھایا جا رہا ہے اور اب جہالت اپنے پنجے اپنے قدم جمع رہی ہے علم نے قیادت اپنے ہاتھوں میں نہیں لی قیادت اپنے ہاتھوں میں لیتی تو آج یہ انجام نہ ہوتا علم اٹھائے جائیں گے جر ثابت قدم ہو جائے گا شراب پی جائے گی شراب تو پینا پیرانا تو عام ہو گیا ایک ایک دن میں کرو روپے کی شراب بکتی ہیں تو یہ شراب نوشی کو غمی تو ہے اور زنہ ظاہر ہوگی زنہ ظاہر مطلب کیا ہے یہ کام خفیہ ہوتا ہے لیکن جب ظاہر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کسرت سے زنہ ہوگی تو یہ زمانہ بھی قریب ہو رہا ہے حتنس فرماتے ہیں لَوَحَدْ دِثَنَكُمْ حَدِثَةَ میں تم سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بعد تم سے کوئی اور یہ حدیث نہیں بیان کرے گا اس میں یہ حدیث تنہا گویا انہوں نے سنی اس لئے فرما من رسول اللہ صلی اللہ وآلہ فرماتے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے جہالت ظاہر ہو جائے جہالت عام ہو جائے جہالت کی ہی دور دور ہو گا اور زنہ ظاہر ہو گی عورتوں کی کسرت ہو گی مرد کم ہو جائیں گے یہاں تک پچاس پچاس عورتوں کا ایک مرد کفیل ہو گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ عورتوں کی پیدائش بڑھ جائے گی اور مردوں کی پیدائش کم ہو جائے گی یہ ہوگا کہ لرائے جھگڑے بہت ہوگے تو لرائے جھگڑوں میں مرد مر جائیں گی عورتیں باقی رہ جائیں گی تو یہاں تک کیسا ہوگا چالے چالے پچاس پچاس عورتیں ایک خاندان میں ہوگی قبیل میں ہوگی اور میں صرف ایک ایک دو مرد ہوگی جو ان کی کفالت کریں گے یہ زمانہ تقریبا آ رہا ہے کچھ تو آ چکا کچھ آنے والا ہے باب فضل علم علم کی فضیلت رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان ہے کہ میں رسول اگرامی وقار صلی اللہ تعالی سے فرماتے ہوئے سنا بینم آنان رائم میں سو رہا تھا اتیت بی قدح لبن میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ رہا گیا سبحان اللہ تو میں نے پی لیا یہ خواب کی بات ہے حتی انی لعر ری یا ری ری یعیون کے معنی سیرابی آسودگی یہاں تک میں نے دیکھا کہ آسودگی میرے ناخونوں سے نکل لگی ہے میں اتنا آسودہ ہو گیا دوسرے کہ آسودگی میرے ناخونوں سے بھی نکلنے لگی پھر بقیہ دودھ عمر بن خطار وزی اللہ تعالی کو دے دیا صحابہ پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے فرمایا علم دودھ کی تعبیر سرکار علیہ السلام نے علم سے فرمائی کیونکہ جیسے دودھ سے بچوں کو زندگی ملتی ہے ویسے علم سے انسانوں کی زندگی ملتی ہے دودھ میں خیر کثیر ہے اور علم میں بھی خیر کثیر ہے باب الفتیہ وہو واقف علیہ زہری داب اور غیر یہاں فتوہ دینے کا بیان جب کی مفتی سواری وغیرہ کی پشت پر سوار ہو اور غیر یہاں سوار داب کہتے ہیں چوپائے کو آہد رسالت آہد تعبیر میں ایک ایسے دراز بات تک بھی سواری کے لئے اونٹ استعمال ہوتا تھا اونٹ ہے گھوڑا ہے گدہ ہے کھچر ہے اس لئے یہاں دابہ سے مراد اونٹ گھوڑا گدہ کھچر ہے اور غیر یہاں فرمایا اس لئے کہ بعد میں سواری کے لئے کچھ اور بھی چیزیں ایجاد ہو گئیں جیسے ساکل ہے مٹر ساکل ہے بسیں ہیں ٹرین ہیں اور اب تو ایجاد سب ہے تو سب کو شامل ہے کہ کوئی سواری پر سوار ہو اور ایسے وقت میں کوئی مسئلہ پوچھے تو اس کو فتوہ بتانا بھی چاہز عبدالللہ بن عمر بن عز سے پر منہ میں لوگوں کے لئے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ سرکار ساتھ اسلام کہاں ہے تو آپ سے سوال کریں اور سرکار ساتھ اسلام جواب دیں اس سے پہلے ایک حدیث میں نے بتایا تھا سرکار ساتھ اسلام لوگوں کے مجمعام میں تشریف لائے تو میں نے بتایا تھا کہ ایسا کئی بار ہوا ہے وہ مجلس فق تھی سرکار کی اور یہ ایک الگ فق ہے جو بہت بڑی بزمت تھی اس بزم میں ایک لاکھ چوبہ زار کے قریب صحاب اکرام رضی اللہ موجود تھی سرکار ساتھ سلام کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ آکھ کو دیکھیں سرکار کہاں تشریف فرما ہیں اور جن کو کچھ پوچھنی ضرورت ہوں آئیں اور سرکار کسی سوال کریں تو سرکار ساتھ نے مینہ میں یہ عظیم بزم فق قہم کر دی فجاہ رضی ایس صاحب نے دیکھا اور آگئے یا رسول اللہ لم اشغر میں نے نہیں جانا یعنی مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا فحلق تو قبل انا تو قربانی کرنے سے پہلے ہی میں نے اپنے بال مڈالی تو سرکار نے فرما ازوہ والا حرج زبعہ کر لو اور کوئی حرج کوئی گناہ نہیں حرج میں گناہ بھی حرج میں تنگی بھی کوئی گناہ نہیں یا دین میں کوئی تنگی نہیں اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے ایک تمہید اپنے ذہن نشن کیجئے حج میں دسمی زلجہ کو تین امور میں ترتیب واجب ہے دسمی زلجہ کو سب سے پہلے جمر کوبر اور اسی کو جمر اقبہ کہتے ہیں اسی کو بڑا شیطان بولتے بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا واجب تو سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکڑی ماریں گے اس کے بعد قربانی کریں گے جمر قربانی کریں گے اور اس کے بعد اپنا سر مڑھائیں گے یہ ترتیب واجب ہے اور اس ترتیب کے خلاف اگر کسی نے کیا تو ہمارا مذہب یہ ہے اور غائل امام محمد بن محمد رحمت اللہ کا بھی مذہب یہ ہے کہ اس کو اس کمی کی تلافی کے لیے ایک دم دینا پڑے گا یعنی ایک جانور اور ضربہ کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ترتیب واجب تھی اور اس ترتیب واجب کی خلاف ورزی کر دی ہے لہذا اس خلاف ورزی کی یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے کی چورہ امام دو ایممہ ایک ساتھ ہیں اور دو ایممہ ایک ساتھ ہیں امام اعظر رحمت اللہ ساتھ کون ہیں وہ مجھے ٹھیک سیاد نہیں آ رہا ہے امام مالک یا امام محمد رحمت میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ میں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک امام شافی اور امام اعظم کا یہ مذہب بیان کرتے ہیں یہ ترتیب سنت ہے لہذا اس کے خلاف اگر کسی نے کچھ کیا تو گناہ نہیں ہوگا اور دم دینا پڑے گا بزاری حدیث محمد شافی رحمت اللہ کے مذہب کے آین مطابق ہے مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف بھی نہیں ہے اگر سے بزاری خلاف لگ رہی ہے کیسے خلاف نہیں ہے اس کی وضاعت ہم ابھی کریں پہلے اب اس تمہید کی روشنی میں حدیث پاک تاجمہ کیجئے ایک صحابی آیا اس کی یا رسول اللہ اللہ مشغور مجھے معلوم نہیں تھا میں حلق لیا سر مرال زہب سے پہلے قربانے سے پہلے سرکار نے فرما اب سے قربانی کر لو کوئی گناہ نہیں ہے پھر دوسرے صاحب آیا فرما اللہ مشغور سرکار مجھے معلوم نہیں تھا تو میں نے قربانی کر لی رمی سے پہلے حکم یہ ایک پہلے رمی کرے رمی گردی سرکار نے فرما آپ سے کنکری مار لو اور اس میں کوئی گناہ نہیں رابی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سے او دن جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا گیا مقدم ہو گئی ہو یا مؤخر ہو گئی ہو تو آپ نے ہر دیکھ کے جواب میں یہ فرما ایفعل ولا حرج ایسا کر لو اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں یہ حدیث بظاہر امام شافیر رمط علیہ کے مذہب کی آئین مطابق ہے ہمارے مذہب کی خلاف کیوں نہیں ہے اب اس کو سمجھ یہ سرکار علیہ سلام کا پہلہ حج تھا جو حج فرض ہونے کے بعد آپ نے اور صحابے کرام علیہ برمط رضوان نے کیا تھا سنو اجری میں حج فرض ہوا ہے اور سرکار علیہ سلام اب حج کے لئے تشریف لائے تھی تو حج کے سارے حکام سب کو معلوم نہیں تھی اکثر کو معلوم تھے لیکن سب کو معلوم نہیں تھی اور ابھی اتنا وقت سب کو نہیں ملے تھا کہ مذہب معین و مذہب مشتقر سب تک پہنچ جائے یہ کام کر لیا تو عام طور پر صحابہ اکرام کو چونکہ مسئلہ معلوم تھا جنہوں نے ٹوک دیا کہ تم نے ایسا کر لیا حالانکہ سرکار کی ہدایت یہ ہے اس تفتیق مطابق ہے تب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے سرکار مجھے معلوم نہیں تھا لوگوں نے بتایا ہے تو میں پوچھنے آیا کہ میں کیا کروں تو سرکار نے انہیں خوش خبری دی کہ عزبہ ولا حرج اب اسے زبہ کر لو اور کوئی گناہ نہیں ہے چونکہ تم تک ابتک حکم شریع پہنچا نہیں تھا اس لئے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم نے جان بوچ کر حکم شریع کی خلاف ورزی نہیں کیا اور حکم شریع کے معلوم ہونے سے پہلے اگر کوئی کام کر لے تو وہ گناہ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ عمل درجہ افو میں قرار پاتا ہے درجہ افو میں ہوتا ہے قربانی کرتے تو آلکھ سے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دم کا حکم دیتے تو یہ ہوتا کہ علم سے پہلے ہی ان کے لئے جرم ثابت تر دیا گیا تو وہ جہل بالحکم تھا اور اس زمانے میں جہل بالحکم یہ عزل شرعی تھا کیونکہ سرکار کے بعد بھی بہت عرصے تک لوگوں تک حکم شریع ہر فرد تک حکم شریع نہیں پہنچ سکا تھا تو اس وقت تک جہل بالحکم یہ عزل شرعی تھا اس عزل شرعی کی وجہ سے ان پر دم واجب نہیں ہوا کہ جب وہ معذور ہیں تو ان پر دم کیوں آپ حضرات اس تشریع کو یاد رکھئے گا میری نگاہ سے کہیں بھی یہ تشریع نہیں گزری ہے مجھے یہ تشریع اچھی لگی اللہ نے میرے ذنبی بات ڈالی تو اس تشریع کو آپ لوگ محفوظ رکھئے گا آج چونکہ چپے چپے میں گھر گھر تک میں شریع پہنچ چکا ہے اس لئے ہمارے فقہ فرماتے ہیں کہ دار الاسلام میں جہل بالحکام عزل شرعی نہیں ہیں علم سیکھا کو نہیں علم سیکھتے تو علم حاصل ہو جاتا اور وہاں علم سیکھنے کا ذریعہ سرکار تھے تو ہر گھڑی ہر وقت ہر صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہتے اور دوسروں کے ذریعے پہنچ جائے کوئی ضروری نہیں تھا رفتہ رفتہ یہ علم پہنچا ہے اس لئے آدھے رسالت میں جہل بالحکم یا جہل بالحکام عزل شرعی تھا آج عزل شرعی نہیں ہے لہٰذا آج اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے دم دینا پڑے گا اس دن کسی نے کیا تو اس کے لئے عزل شرعی تھا لہٰذا اس پر نہ گناہ تھا نہ اس کے لئے کوئی دم عاجب ہوا اس سبق کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اور اس کو ہمیشہ کے لئے اپنے ذہن کے در محفوظ کر لیجئے میں آج کے سبق یہ موقوف کرتا ہوں اور گفتوں کی اہمیت کی وجہ سے اب انشاءاللہ کل کچھ زیادہ پڑھائیں گے اسلام علیکم ورحمد